اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حریز بٹی میرے ساتھ موجود ہے ہماری بہن فوزیہ ان کی کہانی بڑی دکھ بری ہے آج سے در بڑی چوبیس سال قبل جب ان کی عمر سات سال تھی ایک حادثہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے کہ کچھ کام گھر میں کر رہی ہوتی ہیں اور کام کے دورانی گرتی ہیں تو ایک ان کے بازو پر کیل لگتا ہے اور وہ کیل ان کے لیے ایسی بیماری سبب بنتی ہے کہ چوبیس سال ہو گئے اس بہن کو فوزیہ کو اور اب تک ان کے اس علاج پر تقریباً ایک سو چھے اپریشن کیے جا چکے ہیں معاملہ ہے کیا تھا اور وہ کیل ایسا کیا تھا کہ جس نے اس نوپہ تک پہنچا دیا کہ آج ایک سو چھے اپریشن ہو چکے اور اس کے باوجود ان کا علاج ممکن نہیں ہو سکا ان کا جو بایاں بازو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس پر پٹی وغیرہ ہوئی ہے اور فائنلی اب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہوا ہے اور ان کا جو علاج ہے وہ اس وقت برطانیہ میں ہو سکتا ہے اور اس کی اچھی خاصی رقم اس پر درکار ہے معاملہ تھا کیا اور اب ان کی کنڈیشن کیسی ہے بات کرتے ہیں اسلام علیکم فوزیہ بہن ایسا کیا ہوا سات سال کی عمر میں کہ ایک دم سارے خبکائی پالٹ کی کہ چوٹ لگنے کی دیر ہوئی ہے اور یہاں تک بات پہنچ گئی ہے میں سیڈی پہ چڑی بھی تھی لکڑی کی سیڈی تھی سٹور کو لگائی بھی اب ابو نے کہا سائیکل کی ٹیوب اتار کے دو تاہی کے بیٹے کو میں نے وہ ٹیوب اتارنے لگی میں نے کہا مجھے پانچھر پہ دیں میں پھر نیچے اتروں گی اب وہ بات کرتے کہتے ہیں میں ایسے سیڈی پہ بیٹھی ہوں جس رخ پہ آپ بیٹھی ہوئی ہو تو پردے کے کیل کے پر میں نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا تو وہ ہک ایسے لگی ہوئی تھی فالتو لگائی بھی تھی تو مکان جب ہم لوگوں نے خریدا تو وہ ہک لگی ہوئی تھی تو مستری اٹھانے لگا امی نے کہا رہنے تو کچھ چیز بندہ لٹکا لیتا ہے اور وہ ایسی میری قسمت میں تھی اس سے چوٹ لگنا انہوں نے میں ایسے بیٹھی پاؤں سلپ ہوا سیڑی نیچے گر گیا میں پردے کی طرح لٹک گئی ہوں وہ بازو دو تین چٹکوں سے نکال لیا میری تایا وغیرہ سب نے مل کے نکال لیا اور وہ بلڈ بائی نہیں نکلا بلڈ نکلا ہی نہیں ہو کی لگنے کے بعد دو انگلیاں اندر چلی آتی تھی وین ہڈی بھی کٹ گئی ہسراک ہو گیا اور وین وین بھی کٹ گئی اس کے بعد وہ قریب بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے اس نے بائی سے پکڑ کے ٹانکے لگا دی اس نے نہیں دیکھا بلڈ نہیں بائی رہا ہے میں ہسپٹل کا مشورہ دوں یا کیا کروں اس نے بس ٹانکے لگائیں اور بیج دیا کوئی انجیکشن نہیں لگایا کوئی کچھ نہیں لگایا تو کہتا سات دن کے بعد مجھے کہتا کہ جی اس کی بازو کٹنی پڑے گی اسے ہسپٹل لے جائیں ایک سو چھے ایک سو پانچ ایک سو چار بخار اتنا رہتا تھا ایک بندہ بازو پکڑتا تھا پھر میں چلتی تھی باشروم جانے کے لیے تو پھر ابو میرے میں ہسپٹل میں لے کے گئے ہیں ادھر سے اپریٹ خیر انہوں نے ہڈی صاف کر دی ان کی نیکی میں نہیں بول سکتی ہوں جو انہوں نے اس وقت میرے ساتھ کیا میری ہڈی صاف کر دیا اگر وہ نہ کرتے تو میری بازو آج میرے ساتھ نہیں ہونی تھی انہوں نے صاف کر دیا اور میں نے چھے مینے بعد زخم میرا بار گیا چھے مینے لگی یعنی کہ یہ سارا ایریہ انہوں نے صاف کر دیا تو ہڈی بلکل صاف کر دی تو پھر کہتے کہ جی ایک اپریشن انہوں نے واپس بھی دیا دو سال تک میں نے کچھ بھی نہیں کروایا جب میں نے وزن اٹھانا شروع کیا تو میرے بازو کو جٹکے لگنا شروع ہو گیا اور وہ زخم والی جگہ جو انہیں اتنی سی ہو گئی تھی اور وہ ریڈ ہونا شروع ہو گیا پھر ڈاکٹر کے پاس میں ہوں اسپٹل میں بھی گئے انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے ویسے ہی ہے آپ کو وہم ہے میں نے کہا ٹھیک واپس آگئے اس وقت میری عمر نو سال ہو گئی تھی اچھا صحیح پھر ڈاکٹر کے پاس ایک کے پاس لے کے گئے ہیں فاطمہ مموریل میں اس نے کہا ڈپلومیٹرول انجیکشن لگا دیا وہ انجیکشن لگایا پھر اس نے فیزیو ترابی کے لیے جیسے جیسے فیزیو ترابی کرتے تھے وہ گھبارے کی طرف پھول جاتا تھا پھر ایک ادھر حکیم صدیق شہین تھے وہ فوت ہو گئے ہیں اپریشن کروانے سے پہلے میں ان کے پاس کی تھی میری امی کو رحم کا کینسر تھا تو وہ ادھر سے ٹھیک ہوئی تھی میں نے کہا میں انہیں بھی چیک کرواتی ہوں شاید میرا بھی اللہ تعالیٰ میربانی کر دیں انہیں نے کہا بچے یہ آپ کا ڈاکٹری الاج ہے جو بھی ڈاکٹر آپ کا اپریشن کرے گا اسے کہنا ہے زخم کھلا چھوڑ دیں بند نہ کریں کسی حکیم کے پاس نہ جانا کسی نائی کے پاس نہ جانا بازود آیا ہو جائے گی اور پھر پہلا اپریشن شاید والوں نے کیا انہوں نے پٹانکے لگا دیئے کس سال میں بعد ہے نو سال کیوں نے پہلا اپریشن ہوا تھا ہاں جی نو ساڑھے نو سال مردی اس ٹائم کرتے کرتے آج اس مقام تک یہ سٹیج با آ چکا ہوا ہے کہ آپ کے ایک سو چھے اپریشن ہو چکے ہیں یہ اپریشن کا دورانیاں کیا تھا مہینے بعد ہوتے تھے مہینے بعد ہوتے تھے کسے نہ ہو چھے مہینے نکل جاتے تھے وجہ کیا آتی یہ ٹوٹی سارے پریشن آپ کے شیخ زیاد میں ہوا ہے ناظرین اور یہ جو میں ہوا ہے آگا خاہ ہوں اسپٹل میں گئی ہوں ایک انہوں نے بھی کیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم امپوٹیشن کریں گے مجھے شیخ زیاد والے ڈاکٹر شفیہ کامان شفاق نے بھیجا تھا کہ بچے آپ ایک کوشش کر لو میں ادھر گئی ہوں آگا خاہ میں گئی ہوں آگا خاہ میں گئی ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کریں گے آپ ان کے ازار دیکھیں گے میں کہتی ہوں کہ ان کے ازار زنگالود تھے وہ سیٹ لیکیا ہے ڈاکٹر پروفیسر تھا بینڈیج کرنے لگا میری زکم کول ہے بینڈیج کرنے لگا تو کہتا وہ میں زنگالود دیکھیں میں نے کہا سر آپ میری بینڈیج نہ کریں کہتا ہے کیوں میں نے کہا آپ کے زنگالود ازار ہے میں نے تو آگے بغتان بغتریوں آپ تک بینڈیج اتنی تکلیف کس طرح برداشت کی ایک سو چھئے پریشن مو سے کہنا بڑا آسان ورڈ ہے ایک سو چھئے پریشن میری یہ دونوں ٹانگیں ہیں اوپر تک آگے پیچھے سے مکمل زخمی ہے یہاں سے سکن لے 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 کے بازو پہ لگائی ہے دوزار سترہ میں میری بازو کی پٹی اتر گئی تھی بارویں مہینے میں وہ پٹی اتر گئی ہے اور یہ زخم میرا خراؤ گیا یہ زخم زیادہ بھی رہا ہے اس زخم کی یہ پک ہے میں آپ کو دکھا دیتی یہ پک ہے اس زخم کی یہ مزید خراب یہی چرہ سیم ادھر چلا گیا اب وہ جو زخم ہے یہ بہتر ہونا شروع ہو گیا یہ زخم دوبارہ آ رہا ہو گیا تین سال میری پٹی دوزار اٹھارہ اور انیس بیس میری پٹی اتری رہی ہے بازو میں مجھے کوئی نہیں تھا یہ سویلنگ بھی کوئی نہیں ہوتی تھی کام کرتی تھی یہ بلکل بھی حرکت نہیں کرتا بازو آپ نہیں بازو اتنا کا حرکت کرتا ہے یعنی کہ میں اس ہاتھ میں کچھ چیز نہیں اٹھا سکتی پہلے میں پہلے پٹی ہوتی تھی میری بازو پر پٹی رہتی تھی ممبائل اٹھا لینا وزن بھی اٹھا لینا کوئی اتنی پرابلم نہیں تھی اب میں اس میں وزن نہیں اٹھا سکتی اور ناظرین بات اس نوبتہ کا پہنچی ہے کہ اپنا گھر بار انکت کہ جو ہے تھا ایک پلوڈ تھا وہ بھی بھی سیل ہو چکا ہے یعنی کہ اخراجات اس اپریشن پر اتنے آ چکے ہیں اور اپنا گھر بھی یعنی کہ گروی رکھوا دیا ہوا ہے کہ شاید ہی علاج ہو سکے اور جو بہن ہے اپنی دوبارہ اس لائف میں واپس آ سکے ایک سو چھے اپریشن کنٹی نیوزلی کنٹی نیوزلی تو اب تو ڈاکٹر سے خوف نہیں آتا تھا کہ آج جانا ہے یہ لوگ پریشان ہوتے تھے امی وغیرہ پریشان ہوتے تھے میں نے خوشی خوشی چلے جانا خود ہی میں نے انہیں بیچ دینا اپریشن والے دن امی وغیرہ صبح صبح آ جاتے تھے اور شام کو میں نے انہیں تھیٹرز ہی آنے کہتے تھے چھ گھنٹے کے بعد کھانا کھانا آٹھ گھنٹے کے بعد کھانا آپ یہ یقین کریں میں آکھ اپریشن تھیٹر سے سیدھا کھانا ہی کھاتی تھی اتنی اللہ نے مجھے ہمت دی تھی اور اتنی طاقہ دی تھی بی بھی اب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آج تک یعنی کہ جس دن میں نے ایک دفعہ ٹرائی کیا تھا کہ میں کھانا نہیں کھاتی ہوں دیکھتی ہوں ڈاکٹروں کے کہنے پر عمل کرتی ہوں کیا ہوتا ہے اُس دن مجھے بومٹنگ شروع ہو گئی تھی جس دن کھانا نہیں کھایا تھا نہیں تو انسیزیا اتنا مجھے انسیزیا مجھے ملے مرز کا نام کیا ہے اگزیکسیف فیبرومٹوسی سوڈو مناس اچھا اس کا علاج فیبرومٹوسی زور چیز ہے یعنی کہ دو مرز ہیں آپ کو دو مرز ہیں اس بات پر دو مرز ہیں اس چوبیس سال کے دوران ڈاکٹر نے آپ کو اس مرز کا اب آگے بتایا ہے یا شروع سے بتایا تھا کہ یہ آپ کو مرز ہے نہیں مجھے ڈاکٹر شفیق احمد شفق نے کافی سال پہلے بتایا تھا تو آپ کنٹینوزی علاج کیوں کرواتی جب پتا تھا کہ اس کا علاج پاکستان میں نہیں اس کا پوسیبل وہ اگر نہیں کرواتی تھی تو میرا ٹمپریچر نہیں جاتا تھا میں کھانا نہیں کھا پاتی تھی میری بخار نہیں جانا وہ زخم کی صفائی کرنی پھر انہوں نے گرافٹ لگا دینا کہہ رہے بچے میں تو یہی کر سکتا ہوں چار دفعہ میں نے ایمپوٹیشن کے سائن کر دی جب میری حمد جواب دے گی پھر ڈاکٹر شفیق نے احمد شفق نے اللہ انہیں صحت تاندرستی اور ایمان والی لمبی زندگی دے اب وہ ریٹائر ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایک منٹ لگانا ہے اس کی کاٹ کر پھینک دینی اور اس نے تو بیس سال کوشش کی ہے انہوں نے میری ایمپوٹیشن نہیں کہہ رہے اگر میں نے کاٹ دیا یہ آگے چلا گیا تو پھر ہی اس کی تو زندگی ختم ہو جائے گی اس لئے انہوں نے میرا آگے پڑی اس کا علاج کس ملک میں کہا جا ڈاکٹر کی جانب سے پتہ نہیں ہے ایک جگہ سے آئی تھی میں نے تو اور کہیں پہ بیجے ہی نہیں ہے پیپر بیجے ہی نہیں ہے کہیں پہ بھی یہ کسی نے اللہ کے بندے نے بیجے تھے دوزار چار میں کے تین میں انہوں نے کہا تھا سات ہزار پونڈا ہم بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر میں نے وہ میل لا کے گھر پر رکھ دی بلکل ناظرین میں نے جو میل وہ پڑی ہے ان کا علاج اس وقت برطانی میں ممکن ہے اور پاکستان میں بلکل بھی اس کا علاج اب ممکن نہیں ہے ایک سوچی اپریشن ہونے کے باوجود ڈاکٹر سے بھی جواب دے دی ہے کہ بھئی ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے جتنا کر سکتے تھے ہم نے کر لی ہے اور بہن کی حالت آپ کے سامنے ہے ابھی تو آپ ایٹھین کو دیکھ رہے ہیں یہ بڑی حمد والی خاتون ہے اور جتنی فائلز آپ میرے سامنے پڑی دیکھ رہے ہیں یہ فائلز ان ہارسپٹلز کی ہیں اس میں شیخزت ہارسپٹل ہے میو ہارسپٹل ہے جہاں سے میں علاج کروا چکی ہیں ٹریٹمنٹ کروا چکی ہیں لیکن نتیجے پہ پہنچی ہیں کہ اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے اور اس وقت ان کی جو حالت ہے وہ خود جانتی ہیں یا اللہ جانتا ہے کہ کس تکلیف سے یہ گزر رہی ہیں ان کا وہ بازو تقریبا مومنٹ کرنا بلکل چھوڑ چکا ہوا ہے اب فائلز ان کا علاج یوکے میں اگر کوئی علاج ان کا کروا سکے کوئی اللہ کا نیک آدمی اگر کوئی سامنے آئے سات ہزار پاؤنٹ کم بنتی ہے برطانیہ کی یہ رقم ہم پاکستانی کے لئے زیادہ نہیں ہے کیونکہ ہم ڈونیشن کھل کے کرتے ہیں آگے ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے اور ان کا علاج ممکن ہے یہ اپنی اس دوبارہ لائف میں واپس آ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جس تکلیف میں ہیں ان کے لئے سونا بھی سونے نیندے ان کی ختم ہو چکی ہیں رات کو بیٹھتی ہیں بیٹھ پر لیٹھتی ہیں تو ان کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے اب اس حالت میں ان کا نمبر سکرین پر آپ چل رہا ہے ان سے رابطہ کر کے جس حد تک ہو سکے بہن کا علاج کروانے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ یہ بہن اپنی نورمل لائف میں واپس آ سکے دیکھتے ہیں میرا پاکستان اللہ حافظ